بسم اللہ الرحمن الرحیم احترم ناظرین کرام آج ماہ مبارک رمضان کی دستاریخ ہے اور ماہ مبارک رمضان کی دستاریخ منصوب ہے محسنہ اسلام جناب خدید الكبرہ سلام اللہ علیہ وسلم اور ان کی وفات کے موقع پر تمام آلم اسلام اور بالخصوص امام الزمانہ فرجہ الشریف کی خدمت میں تازیت پیش کرتے ہیں قرآن مجید کے دسوے پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت پر حاضر ہے قرآن مجید کے دسوے پارے میں سر مبارک انفال کی باقی ماندہ 35 آیتیں شامل ہیں یعنی آیت نمبر اکتالیس سے لے کر آیت نمبر پچھتر تک اس پارے میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ سر مبارک براعات کی ابتدائی 93 آیتیں جس پارے میں شامل ہیں اس پارے کی پہلی آیت میں یعنی سر مبارک انفال کی اکتالیسوی آیت میں خدا اندہ کریم نے خمس کا حکم بیان کیا اور فرمایا کہ کہ اے لوگو جان لو جو فائدہ بھی تمہیں حاصل ہوتا ہے اس میں اللہ اللہ کے رسول اور صاحبان قرابت اور یتیموں اور مسکینوں کا پانچوہ حصہ ہے اور جو سفر میں لاچار ہو جائیں ان کا پانچوہ حصہ ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فرقان والے دن یعنی بدر والے دن نازل کیا جب دو گروہ آپس میں آمنے سامنے تھے اور خدا اندہ کریم ہر چیز پر قادر ہے پھر اس کے بعد کی تین آیات میں خدا اندہ کریم نے جنگ بدر کے وقت جو مسلمانوں پر اپنا خاص لطف و کرم کیا اس کو بیان فرمایا کہ دیکھو جنگی اعتبار سے تم صلاحیت نہیں رکھتے تھے یعنی نہ تمہارے پاس اسلحہ تھا اور نہ افرادی قوت تھی تو خدا اندہ کریم نے تم پر کرم یہ کیا کہ خواب میں تمہیں مشرقین کی تعداد کو کم کر کے دکھایا اور نہ صرف خواب میں بلکہ جب میدان جنگ میں یہ دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو کفار کی تعداد کو خدا اندہ کریم نے کم کر کے دکھایا اور پھر اس کے بعد خدا اندہ کریم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جنگ میں ثابت قدم رہے اور کسی قیمت پر بھی جنگ سے مو مڑ کے نہ بھاگے پھر اس کے بعد خدا اندہ کریم نے مومنین کو حکم دیا کہ وہ کافروں کے طور طریقوں کو نہ اپنائیں کافروں کو طور طریقہ کیا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو اطراتے بھی نکلتے ہیں اور خودنمائی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں تو مسلمانوں کو کہا کہ تم کافروں کی طرح نہ ہو یعنی نہ تو اطرا کے نکلو اور نہ ہی خودنمائی کرو اور نہ ہی اللہ کی راہ سے کسی کو روکو پھر اس کے بعد خدا اندہ کریم نے آیت لمبر پچاس سے لے کر آیت لمبر چوون تک کافروں کا سرانجام اور ان کی آقبت کا ذکر کیا اور فرعون کی قوم کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو مسلمانوں کے لئے نشانے عبرت بنایا پھر اس کے بعد خدا اندہ کریم نے آیت لمبر پچاس سے لے کر تقیب ان آیت لمبر چوون تک کافر قوم کا سرانجام اور ان کی آقبت کا ذکر کیا فرمایا کہ وَلَوْ تَرَ اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَذْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوكُ عَذَابَ الْحَرِيقِ کہ کاش آپ دیکھتے کہ جب ملائکہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا جب ملائکہ ان کو وفاد دیتے ہیں یعنی ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ملائکہ ان کے چہروں پر بھی ضرب لگاتے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ضرب لگاتے ہیں اور یہ اللہ کے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکتے ہیں پھر اس کے بعد خداون کریم نے قوم فیرعون کو نشان عبرت بناتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ روح زمین پر سب سے بدترین شخص بدترین چوپائے وہ ہیں جو خداون کریم کے اہد و پیمان کو توڑ ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد خداون کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جو اہد و پیمان کو توڑنے والے ہیں ان سے سختی سے نمٹیں اور خیانتکاروں کے ساتھ کیے گئے اہد و پیمان کو توڑ دیں آیت نمبر ساٹھ میں خداون کریم نے اشارت فرمائے کہ دیکھو جتنی تمہاری استطاعت اور قوت ہے قافروں کے مقابلے میں اپنی استطاعت اور قوت کو آمادہ کرو تیار کرو اور گھولوں کو تیار کرو جنگی گھولوں کو تیار کرو کہ جن کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈرا سکو اور کچھ وہ افراد ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہیں مگر یہ کہ اللہ ان کو جانتا ہے اور جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہو خداون کریم اس کا پوری پوری جزا تم کو دے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس کے بعد خداون کریم نے بیان کیا کہ اگر یہ کافر سل کرنے پر راضی ہو جائیں تو آپ بھی ان سے سل کریں اگرچہ یہ اگر سل کرنے کے بہانے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ گھبرائیں نہیں خداون کریم آپ کے لئے کافی ہے اور وہ مومنین جنہوں نے آپ کا اتباہ کیا وہ آپ کے لئے کافی ہیں پھر اس کے بعد خداون کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائیں اور ان کے حوصلوں کو بلند کریں اور پھر اس کے بعد خداون کریم نے ایک جنگی قیدیوں کے متعلق ایک اخلاقی حکم کو بیان فرمایا کہ اولاً اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی کسی نبی کے ہاتھوں قیدی بنے لیکن اگر مسلحت کے تحت مثال کے طور پر کسی کو قیدی بنا بھی لیا جائے تو اس کی اسلامی تربیت کی جائے اسلامی پروش کی جائے تاکہ وہ اسلام لے آئے اور اپنے آپ کو خود ہی آزاد کرا لے پھر اختتام میں خداون کریم نے مومنین کی کچھ اجتماعی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا جہاد کا تذکرہ کیا اور ان افراد کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ان کی فضلت بیان ہوئی ان کا عجر و سواب بیان ہوا اس طریقے سے تقریباً سورہ مبارکہ انفال اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اس کے بعد کی جو سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ توبہ یہ جس کو سورہ برائت بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں بسم اللہ نہیں ہے ہر سورہ کی ابتداء میں بسم اللہ ہے لیکن سورہ توبہ سورہ برائت کی ابتداء میں بسم اللہ نہیں ہے کہ جس کے متعلق روایت میں یہ ملتا ہے کہ کیونکہ جو بسم اللہ ہے اس میں خداون کریم نے اپنی رحمانیت کو بیان کیا ہے اور جو سورہ برائت ہے وہ ایک طریقے سے مشرقین سے اظہار بیزاری ہے مشرقین سے اظہار لا تعلقی ہے اور مشرقین سے اعلان جنگ ہے لہٰذا یہ جنگ اور سلامتی آپس میں متناسب نہیں ہے سور مبارکہ توبہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہوئی ہے کہ من قرآہ هذه السورة بعثہ اللہ یوم القیامت بریئا من النفاق ومن کتبها وجعلها في عمامته او قلنصوته امنا اللصوصا في كل مکان وإذا هم رأوه انحرف عنه ولو احترقت ولو احترقت محلته بأسرها لم تصل النار الى منزله ولم تقربه ابدا ما دامت عنده مکتوبا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سور مبارکہ توبہ کی تلاوت کرتا ہے خدا وند کریم اس کو قیامت میں اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ نفاق سے بریزمہ ہوگا یعنی اس میں نفاق کا ذرہ برابر بھی کچھ حصہ نہیں ہوگا اور جو شخص بھی سور مبارکہ توبہ کو لکھے اور اس کو اپنے امامے میں یا اپنی ٹوپی میں قرار دے تو فرماتے ہیں کہ وہ چوروں سے ہر جگہ پر محفوظ رہے گا یہاں تک کہ اگر چور اس کو دیکھ بھی لیں تب بھی وہ اس سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے اور اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پورے محلے کو آگ لگ جائے تو اگر اس نے اس سور مبارکہ برات کو لکھ کر اپنے پاس رکھا ہوگا تو اگرچہ کہ پورے محلے کو آگ کیوں نہ لگ جائے آگ اس تک نہیں پہنچے گی اور جب تک سور مبارکہ برات لکھی بھی اس کے پاس موجود رہے گی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس سورے کی ابتدائی تین آیات میں خداوند کریم نے مشرقین سے اظہار بیزاری اور اظہار لا تعلقی کیا فرمایا کہ براعتم من اللہ ورسولہی الى الذین عاہدتم من المشرقین اللہ کی جانب سے اور اللہ کے رسول کی جانب سے براعت ہے یعنی اعلان بیزاری ہے ان لوگوں کی طرف مشرقین جن سے تم نے عید کیا پھر کہا کہ فسیح فی الارض اربعہ تاشہر وعلم انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مغزل کافرین پس ان سے کہیں کہ یہ زمین پر پھریں چار مہینے تک ان کو اجازت ہے کہ زمین پر پھریں جان لو کہ تم اللہ کو آجز نہیں کرنے والے ہو اور خداوند کریم کافروں کو رسوہ کر کر رہے گا پھر فرمایا کہ وَآذَانُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللَّهَ بَرِئُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولُهُ کہ حج اکبر کے دن اللہ کی جانب سے اور اللہ کے رسول کے جانب سے تمام لوگوں کی طرف یہ اعلان ہے کہ خداوند کریم مشرقین سے بری ہے اور اس کا رسول بھی مشرقین سے بری ہے پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اشار فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ سے اہد نہیں توڑا یعنی مشرقین میں سے وہ جو اپنے اہد و پیمان پر باقی ہیں آپ بھی ان کے اہد و پیمان پر باقی رہیں اتنی مدت تک جتنی مدت کے لیے اہد و پیمان کیا گیا ہے یعنی اگر مثال کے طور پر چار مہینے کے لیے یا دو سال کے لیے اگر اہد و پیمان ہوا ہے تو اتنی ہی مدت کے لیے آپ اس پر باقی رہیں کوئی نیا اہد و پیمان نہیں لیا جائے گا پھر اس کے بعد کی آیت میں مشرقین سے اعلان جنگ کیا گیا اور فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کے گزر جانے کے بعد مشرقین کے ساتھ جنگ کی جائے گی اور پھر جنگ کا ایک اخلاق حکم خداوند کریم نے بیان فرمایا وَإِنْ أَحْدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ فَآجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کَلَامَ اللَّهُ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ کہ اگر مشرقین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنیں اور سمجھیں اور پھر اس کے بعد جو اس کی جائے پناہ ہیں اس تک آپ اس کو پہچا دیں یہ اس ویسے کہ یہ قوم وہ ہے جو نہیں جانتی ہیں یعنی جہالت کا شکار ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کے کلام کو سنیں اور جان لے تو پھر وہ اسلام لے آئے اور راہ راست پر آ جائے پھر اس کے بعد خداوند کریم نے دو آیات میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ مساجد کی تعمیر کس کو زیب دیتی ہے اور کس کو زیب نہیں دیتی فرمایا کہ کہ مشرقین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں جبکہ وہ خود اپنے نفسوں پر کفر کی گوائی دیتے ہیں یعنی وہ خود اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں تو ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں یہ وہ لوگ ہیں جن کے آمال خدا ون کریم نے حبت کر لی ہیں اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے پھر فرمایے کہ وَإِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَ الزَّكَاةِ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَى أُلَائِكَا يَكُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ کہ مسجد کی جو تعمیر ہے فقط ان لوگوں کو زیب دیتی ہے جو اللہ پر ایمان لائے روز آخرت پر ایمان لائے نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکاة عطا کرتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے قریب ہے کہ خدا ون کریم ان کو ہدایت کی آفتہ لوگوں میں شمار کر دے گا پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں خدا ون کریم نے اشارت فرمایا کہ دیکھو مسجدوں کی مسجد الحرام کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا یعنی سقائی کا کام یہ دونوں اگرچہ کہ بہت اچھے حمل ہیں اس کے پر بہت ہی خدا ون کریم نے عجر و ثواب رکھا ہے لیکن یہ دونوں کام اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر ایمان لائے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے یعنی وہ شخص جو اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر محکم ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے یہ شخص فضیلت رکھتا ہے ان لوگوں پر جو مسجد الحرام کو تعمیر کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں خدا انہیں کریم اشار فرماتا ہے کہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخرے وجہدہ فی سبیل اللہ لا يستوون عند اللہ واللہ لا يہد القوم الظالمین کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کی تعمیر کرانے کو اشش کی طرح قرار دیتے ہو کہ جو اللہ پر ایمان لائے ہو روز آخرت پر ایمان لائے ہو جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو یہ اللہ کے نزدیک آپس میں برابر نہیں ہیں اور خدا انہیں کریم ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا پھر اس کے بعد خدا انہیں کریم نے بیان فرما دیا کہ دیکھو مومنین کے درمیان جو رشتہ داری ہے جو اصل رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے اگر ایمان بیس سے ہٹ جائے تو پھر یہ جو دنیاوی رشتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی اگر تمہارے باپ دادا مثال کے طور پر مسلمان نہیں ہیں یا بھائی بہن مسلمان نہیں ہیں اور تم ایمان لے کر آئے ہو تو ایک طریقے سے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے اگرچہ نصب کے اعتبار سے وہ تمہارے باپ ہیں یا نصب کے اعتبار سے وہ تمہارے رشتہ دار ہیں لیکن ان لوگوں کو کہ جو کافر ہیں اگرچہ کہ تمہارے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو ان کو اپنا دوست مت بناو پھر خدا عنہ کریم نے جنگ حنین کا تذکرہ کیا اور فرمائے کہ کافروں کی کسرت نے تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور جم تم جنگ سے الٹے پاؤں بھاگ نکلے جبکہ ہمارا رسول تمہیں بلا رہا تھا اور پھر خدا عنہ کریم نے حنین کے موقع پر اپنے رسول کی مدد فرمائی اس کے بعد خدا عنہ کریم نے آیت نمبر 28 میں یہ حکم دیا کہ مشرقین کو مسجد الحرام سے نکالا جائے خدا عنہ کریم اشار فرماتا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا انما المشرقون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم حاذہ وانخفتم عیلتا فصوف یغنیکم اللہ من فضلہ انشاء ان اللہ علیم حکیم کہ اے ایمان والو یہ جو مشرق ہیں یہ مشرق سوائے نجاست کے اور گندگی کے اور پلیدگی کے اور کچھ نہیں ہے پس یہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے نزدیک بھی نہ آئیں اور اگر تمہیں خوف و فقر و تندستی کا کہ اگر ہم نے مشرقین کو نکال دیا تو مثال کے طور پر ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا ہماری تجارت ٹھپ ہو جائے گی تو اگر تمہیں فقر و تندستی کا خوف ہو تو انقریب خدا عنہ کریم تمہیں اپنے فضل سے بینیاز کر دے گا اگر وہ چاہے گا اور خدا عنہ کریم جاننے والا بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے پھر اس کے بعد خدا عنہ کریم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور انہوں نے اپنے پادریوں کو اور اپنے عالموں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے یعنی یہ جانتے بوچتے کہ جو ان کے پادری ہیں یا جو ان کے عالم ہیں وہ اللہ پر جھوٹ اور بہتان مان رہے ہیں اس کے باوجود اپنے عالموں کی بات مان رہے ہیں تو اس کو خدا عنہ کریم نے تعبیر کی قرار دیا کہ گویا انہوں نے اپنے عالموں کو اپنے پادریوں کو اللہ کا شریک قرار دیا ہے پھر آیت نمبر 33 میں خدا عنہ کریم نے رسول اللہ کی بعصد کے مقصد کو بیان کیا فرمایا کہ خدا عنہ کریم وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر سکے اگرچہ کہ یہ بات کافروں کو گراہی کیوں نہ گزرے اس کے بعد خدا عنہ کریم نے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا اور یہ بیان کیا کہ ان مہینوں میں جنگ حرام ہے مگر یہ کہ اگر مشرقین ان مہینوں میں مسلمانوں پر جنگ کو مسلط کریں تو پھر اپنا دفع کرنا ان مسلمانوں پر واجب ہے اس کے بعد آیت نمبر 38 سے لے کر تقریبا آیت نمبر 80 تک خدا عنہ کریم نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے اور شدید انداز میں منافقین کی مضمت کی ہے فرمایا کہ منافقین وہ ہیں کہ جنگ میں شرکت نہیں کرتے ہیں اور اگر مسلمان مشکلات کا شکار ہوں کسی مسئیبت میں گرفتار ہو جائیں تو مسلمانوں کی ہمدلی اور ہمدردی نہیں کرتے ہیں اور اگر جنگ کے موقع پر کچھ خج بھی کرتے ہیں تو صرف دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں صرف یہ دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جب صدقات کی تقسیم ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہیں اور خدا عنہ کریم نے آیت نمبر 60 میں زکاة کے مسارف کو بیان کیا جو کہ انہی آیت کے درمیان کی آیت ہے خدا عنہ کریم اشار فرماتا ہے کہ انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضت من اللہ واللہ علیم حکیم کہ یہ جو صدقات ہیں یعنی زکاة کا جو مال ہے یہ زکاة کا مال فقیروں کے لیے ہے مسکینوں کے لیے ہے اور جو زکاة کو وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں یعنی جو زکاة کا کام انجام دیتے ہیں جن کو رسول اللہ بھیجتے تھے مثلا فلان قبلی سے زکاة کو لے کر آو فلان قبلی سے زکاة کو لے کر آو جو اس زکاة کا کام انجام دیتے ہیں ان کے لیے اس زکاة میں حصہ ہے اور وہ کفار جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مڑا جائے مثال کے طرح پر اگر ان کو کچھ پیسہ دے دیے جائے تو ان کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو جائے اسلام کے لیے تو ایسے کفار کے لیے کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے اور پھر مثال کے طور پر کسی کو آزاد کرانے کے لیے یعنی کوئی غلام ہو کوئی مسلمان اگر غلام ہو تو اس کو آزاد کرانے کے لیے جو وہ زکاة دی جا سکتی ہے قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے زکاة دی جا سکتی ہے اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کے لیے جو وہ زکاة استعمال ہو سکتی ہے اور سفر میں اگر کوئی شخص جو وہ لاچار ہو جائے تو اس کو زکاة دی جا سکتی ہے اور یہ اللہ کی جانب سے فریضہ ہے اور خدا عنہ کریم جانتا بھی ہے یعنی صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے پھر اس کے بعد دوبارہ خدا عنہ کریم نے منافقین کی کچھ اور صفات بیان کی کہ یہ منافقین رسول اللہ کی توہین کے مرتقی بہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا رسول ہے یہ اذن ہے اذن یعنی کان کا کچھا ہے یعنی ہر ایک کی بات سنتا ہے خدا عنہ کریم نے اس کے جعب میں فرمایا یہ جو منافقین ہیں جب مومنین اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہ منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ منافقین اسلام کے خلاف سازشے کرتے ہیں اس کے بعد کی آیت میں آیت نمبر اکیاسی سے لے کر آیت نمبر چورانوے تک خدا عنہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جنگ سے فرار اختیار کرتے ہیں اور گھر میں بیٹے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کے لئے استغفار نہ کریں اگر آپ ان کے لئے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اور فرمایا کہ ان کی نمازج جنازہ نہ پڑے اور ان کی قبروں پر کھڑے نہ ہو اور یوں اس طریقے سے تقریباً دس پاروے کا اختتام ہوتا ہے وآخر الدعوانہ عن الحمدللہ رب العالمین